موسیقی اسلام علیکم ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان اور آزن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خاص خبریں اور ریپورٹس شامل کی گئی ہیں دریائے سندھ کا دوسرا سیلابی ریلہ شہر سلطان کے حفاظتی بند سے ٹکرا گیا گدو اور سکھر براج پر اونچے درجے کا سیلاب سیلاب متاثرین میں مداد کی تقسیم کے دوران بد نظمی نوشہرہ میں متاثرین پر فائرنگ سکھر اور نوشہر اور فیروز میں لاتھی چارج ہیرپور کے سیلابی علاقوں میں گیسٹو میں مبتلا چار بچے جام بھر گیسٹو کے بائیس پچاس سے زائد بچے اور خواتین زلہ بھر کے ہسپتالوں میں داخل بیس لاکھ سلاب متاثرین کو صحت کے شدید خطرات لاحق کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہونے والے دی ایس پی نواز رانجھا اور ان کے ڈرائیور کے قتل کا مقدمہ تھانہ پریڈی میں درج نواز رانجھا ابائی گاؤں بدر رانجھا میں سپردے خاک ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں آج پیش کی جائنے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک چلک آپ نے ملاحظہ کی اب خبریں تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب اور سندھ میں تباہی و بربادی پھیرانے والے دریائے سندھ کے پہلے سیلابی ریلے کی جو کسی طرح بہرہ ایرب میں گرنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور اب کوٹری بیراج پر پہنچنا شروع ہوا اس وقت کوٹری پر پانی کا بہاؤ تین لاکھ کیوسک ہے جو بھت کو چار لاکھ کیوسک ہو جائے گا اس ریلے سے زلہ حیدر آباد تھٹا کے نشیبی اور دریائے سندھ کے قریبی علاقے زریاب آنے کا خطرہ ہے شہداد کوٹ کے قریب کرتھر کے نال میں سیلاب کا دباؤ بٹھنے کے بعد گڑنگ ریگولیٹر کے دروازے ٹوٹ گئے ہیں سیلابی ریلے کے باعث جیکاب آباد میں کرتھر کے نال کا رخ بدل گیا اور اب اس کا رخ ایک بار پھر سکھر کی طرف ہے سیلابی پانی کے بہاؤ کی وجہ سے قبو سعید خان، سجاول، میرو خان اور روتوڈیرو کو خطرناک قرار دے دیا گیا ہے جبکہ انتظامیہ نے شہداد کوٹ کے ایک سو پچاس دہات کو ہنگامی طور پر خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے گزشتہ روز دادو مورو روٹ پر پڑنے والا چالیس فٹ چوڑا شگاب اب ستر فٹ تک پھیل گیا ہے جس سے نوہ شہر و فیروز، دادو، لڑکانہ اور نواب شاہ کا آپس میں زمینی رابطہ دو روز سے منکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں دریائے سندھ میں آنے والے دوسرے سیلابی ریلے کی جو جنوبی پنجاب میں درچن و دہات اور بستیاں اجارنے کے بعد سندھ میں گدو بیراج سے گزر رہا ہے یہاں پانی کا بہاؤ دس لاک کیوسک ہے جو آئندہ چوبیس گھنٹے میں گیارہ لاک کیوسک ہو جائے گا اسریلے کے باعث زلہ خیرپور، جکاب آباد، گھوٹکی کے نشیبی اور کچھے کے علاقے زریاب آنے کا خطرہ ہے اسریلے سے جنوبی پنجاب کے کئی دہات دوپ گئے زمینی رابطے منکتا ہونے سے ہزاروں افراد محصول ہو کر رہ گئے ہیں مظفرگڑ میں تباہی کے بعد دیرغازی خان اور علی پور بھی سلاب کی لپیٹ میں ہیں راجنپور میں حفاظتی پشتے میں شگاف سے کئی بستیاں دوپ گئے یہ نوشہروں فیروز کا ایک ریلیف کیمپ ہے جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی ہے کیمپ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ کہیں سے امداد آئی ہے کھانا بھی ہے لیکن پولیس اور رینجز اہلکار نہ جانے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں بھوک سے تنگ ایک دس بارہ سال کا بچہ اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے جہاں کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی ہیں لیکن رینجز کی دیوار اس کا راستہ روک لیتی ہے پچہ لاچار ہو کر واپس چلا گیا لیکن کھانا آنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ یہاں جمع ہونے لگے متاثرین اہلکاروں سے صرف ایک روٹی کا سوال کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی التجائے سنی انسنی کر رہے ہیں لوگ حیران ہیں کہ جب کھانا آ گیا ہے تو انہیں فراہم کیوں نہیں کیا جا رہا یہ کس کے لیے لیا گیا ہے بھوک کسی ڈسپلن کو نہیں مانتی متاثرین میں سے ایک شخص نے رینجز کی دیوار کو توڑنے کی کوشش کی تو بھپرے پیٹھ ہٹے کٹے ہلکار اسلحہ لے کر نہتے بھوکے پر پھوکتے ایک روٹی کی خواہش پر اس قدر تشدو یہ دیکھ کر دوسرے متاثرین کی حمد جواب دے گئی اور انہوں نے خود کو قسمت کے سہارے چھوڑ دیا یہ سکھر کا ڈگری کالیج ہے جہاں مصندیق نون کے سہبرا مینواز شریف کے دورے کے بعد سیکروں متاثرین امدادی پیکٹو کی تقسیم کے انتظار میں کھڑے ہیں غریب و مفلوق الحال عورتیں بھی امداد کی رئیے یہاں موجود ان کے چہہوں پر دکھوں اور مسائل کی داستانیں بہ آسانی پڑھی جا سکتی ہیں پولیس اہلکاروں نے متاثرین کو آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے پولیس کی ناہلی کا یہ عالم ہے کہ امداد کی تقسیم کے لیے متاثرین کی کتار تک نہیں بنوائی گئے بھوکے پیاسے متاثرین کو دھوپ میں کھڑے کافی دیر گزر چکی ہے لیکن امداد کی تقسیم کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ان کی حمد جواب دے رہی ہے آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا بھوک و افلاس کے مارے متاثرین نے اچانک پولیس کا گھیرہ توڑ دیا سٹیج کی طرف بڑھنے لگے اور امدادی اشیاء کے پیکٹوں پر دھاوا بول دیا جس کے ہاتھ جو لگا اس نے اٹھا لیا لیکن صرف چند لوگ ہی امدادی پیکٹ اٹھا سکے باقیوں کے حصے میں آئیں پولیس کی لاتھیاں سکھر پولیس کے بے رہم اہل کا سٹیج پر چڑ گئے اور متاثرین پر ٹوٹ پڑے امداد کی بجائے لاتھیاں برسنے لگی پولیس والوں نے یہ نہ دیکھا یہ بچہ ہے یا بڑھا مرد ہے یا عورت اس نے سامان اٹھایا ہے یا نہیں سب کو ایک ہی لاتھی سے ہانگ دیا لاتھیاں اتنی زور سے برسائے گئیں کہ کئی افراد کی ہٹیاں ٹوٹ گئی ہوں گی ہر طرف آہو بکا ہے عورتیں اور لڑکیاں پولیس کے لاتھی چارج پر چیخ رہی ہیں اس بھاری بھرکم پیٹ والے پولیس اہلکار کو غصہ نکالنے کے لیے کچھ نہ ملا تو اس نے مسلمدیق نون کا پرچم اٹھایا اور اس کے ڈنڈے سے متاثرین کو پیٹھنے لگا مسلمدیق نون کے کارکن بھی متاثرین کو پیٹھنے میں پولیس اہلکاروں سے پیچھے نہ رہے اور اپنی پارٹی کے جھنڈوں کے ڈنڈے بطور ہتھیار استعمال کی اس عورت نے سٹیج سے کچھ نہیں اٹھایا لیکن اسے کیا ملا لیگی کارکن کا یہ تھپڑ یہ مرد بھی خالی ہاتھ ہے لیکن اسے پولیس اہلکار سمیت دو افراد تشدد کا مشانہ بنا رہے یہ عورت پولیس اہلکاروں میں گھری ہوئی ہے اہلکار بے رہم طریقے سے ڈنڈے برسا رہے ہیں اور یہ خاتون بچنے کی کوشش کر رہی ہیں اب ایک طرف پولیس کا تشدد جاری ہے تو دوسری طرف اپنے بھوکے بچوں اور اہل خانہ کا پیٹھ بھرنے کے لیے نفسہ نفسی کے مناصر بھی نظر آ رہے ہیں ڈنڈے کھانے کے باوجود کیا ان متاثرین کو کچھ ملا یہ دو خاتین امدادی سامان کے لیے آپس میں لڑ رہی ہیں ایک دوسرے سے تھیلہ کھینچ رہی ہیں دونوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ تھیلہ اسے مل جائے اور چند دن کے لیے انہیں دو وقت کی روٹی نصیب ہو جائے یہاں بھی ایسے ہی منظر ہے ایک لڑکی ایک بوڑی عورت سے امدادی سامان کا تھیلہ چھن رہی ہے لیکن بوڑی عورت بھرپور جدوجہت کر رہی ہے اور کسی طرح تھیلے سے دزبردار ہونے کو قیاد نہیں یہاں بھی چھینہ چھپٹی کا ایک منظر ہے پانک چھے عورتیں ایک دوسرے سے ایک تھیلہ چھن رہی ہیں ایک پولیس والا بھی بیش میں کھوٹ پڑا اور اس نے بھی تھیلے پر ہاتھ ڈال دیا تھیلہ چھننے میں پولیس اہلکار بھی ناکام رہا تو اس نے ساتھی سے ڈنڈا لیا عورتوں کو دھکے دیئے ایک لڑکی کا گلہ پکڑ لیا اس لڑائی میں مزید لوگ بھی شامل ہو گئے آخر یہ تھیلہ ایک عورت کو مل گیا ہے اور اس کا رشتدار مرد تھیلہ اٹھا کر لے جا رہا ہے ریلیف کیمپ کے زیادہ تر لوگ امداد سے محروم رہے اور پولیس کی لاکھیاں کھا کر اپنے کیمپ میں واپس چلے گا سیلا پر سٹائے ہوئے ان متاثرین کا سوال دیں ایک طرف دریائے سن کے پانی نے انہیں بے گھر کر کے انہیں امدادی کیپوں میں پہنچائے اور پولیس نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا گیبرامین تاج احمد کے ساتھ جفیق بٹو دنیا نیوز ڈگری کالیج کیمپ سکھا پاک فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز قیانی نے دادو کے سیلا بھدہ علاقے کا فضائی جائزہ لیا جیو سی جنرل شاکت اقبال بھی آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز قیانی کے ہمراہ تھے جنرل قیانی نے ایلیس بند کا پیدل دورہ اور امدادی کیمپوں کا معاینہ کیا انہوں نے امدادی کیمپوں میں طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا پاک فوج اور ریسکیو کے جوانوں کو زلہ دادو میں امدادی سرگرمیوں کے بارے میں احگاہ کیا گیا خیرپور کے سلابی علاقوں میں گیسٹروں کی وبا پھیلنے سے چار بچے جانب حق ہو گئے جانب حق ہونے والے بچوں کا تعلق احمد پور ببرلو اور لقمان سے ہے گیسٹروں سے متاثرہ پچاس سے زائد بچے اور خواتین مختلف ہسپتالوں میں زیرے علاج ہیں سہلابی علاقوں سے ناقل مکانی کرنے والے مریضوں کی وجہ سے شہری علاقوں میں بھی گیسٹروں کے پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد ملاحظہ کیجئے دریائے سندھ کا سہلابی ریلہ روحیناوالی شہر میں داخل ہو گیا موسیقی موسیقی